اسلام علیکم ویڈیو اسے گھوٹا کناری اور یہ بھی گھوٹے کی ہی پیاری سی لیس ہے جو ہم نے اس کی چونٹ کے اوپر گھرارے پر لگائی ہے ہم نے فرنٹ پر لگائی ہے بوٹائی اور ستاروں کو ہم نے گم کے ساتھ اس کے اوپر فکس کر دیا ہے پیاری سی بیلٹ بنائی ہے فٹنگ کے لیے یہ کھل بھی جاتی ہے فکس نہیں ہے اور اس کی نیک لائن میں ہم نے لگایا ہے ٹچ بٹن تاکہ اسے بیبی کو ویر کرنے میں آسانی ہو ہم نے یہ گھرارہ اور پیپلم بنائی کیسے گھرارہ کی فرس پارٹ کی لیندھ ہے ہماری نائن انچز اس کی ویتھ ہے نائن انچز فریل جو بنانی ہے یہ بھی ڈبل فولڈ ہے اتنی زیادہ ویتھ ہوگی جتنا زیادہ فریل بنانا چاہیں گے میں نے لیا ہے ایٹین انچز اور اس کی لیندھ لی ہے تھرٹین انچز اوپر سے میں ویتھ لوں گی سیون پوائنٹ فائف سیون انچز اس کی ریڈی کا سائز ہوگا سکس پوائنٹ فائف انچز ون اینڈ ہاف انچ جو ہے اس کا نیفہ فولڈ ہوگا اوپر سے ایسے اور ریڈی ہو جائے گی فائف انچز اس کی آسان یہاں سے راؤن کی شیف دیں گے اس کی یہ والی فریل دھاگہ کھینچ کر ہم نے اس کی چونٹ ڈال لی ہے اس کو اس کے سائز کے حساب سے ایڈجسٹ کر کے چونٹے ایکول کرنے کے بعد ہم یہ نکر والا جو پارٹ ہے اس کو فریل کے ساتھ اٹیچ کریں گے مشین کے ساتھ سلائل لگائیں گے سلائل لگانے کے بعد یہ لیس ہے ہمارے پاس گھوٹے کی بہت ہی بہت ہی بخصورت گھوٹا کناری کی لیس ہے اس کو ہم اپنے گھرارے کی چونٹ پر لگائیں گے گھرارے کی لیس لگ چکی ہے اب یہاں سے ہم اس کی آسان کی سلائل لگائیں گے یہاں سے یہ والے دونوں سائیڈوں سے آسان کی سلائل لگائیں گے پھر نیفہ فولڈ کریں گے سولہ انچ لنبہ میں الاسٹک لیا بریگ لاسٹک لیا بیبی سے کپڑوں میں ڈلتا ہے سیفٹی پن کی مدد سے میں اس میں ڈالوں گی یہ یہاں پر مشین کی سلائل لگائیں گے گرہ نہیں لگائیں گے تاکہ بیبی کے ویسٹ پر چوبے نہیں اور یہ یہاں پر اس کی لیکس کو یہاں سے سلائل کریں گے الگ لگ اور پیپلم کی بوڈی جو ہے اس کی میں نے لیندھ رکھی ہے چھولڈر رکھے جائیں گے فور انچز اور اس کا چھولڈر کی چھولڈر کی جو لیندھ ہے وہ ہم رکھیں گے فور پوائنٹ فائف انچز اور یہاں سے اس کی جو فیٹنگ ہے سکس انچ پہ آئے گی یہاں سے راؤنڈ شیف دیں گے کٹنگ کے لیے اور جو ہم فرنٹ پارٹ کا نیک لائن ہوگی اس کی ویٹھ ہے ٹو انچز اور جو ڈیپ ہے وہ بھی ٹو ہوگا اور بیک نیک لائن کا جو ڈیپ پارٹ ہے وہ وان انچ ہوگا اور ویٹھ ٹو انچ ہی ہوگی پرانٹ پارٹ کی نیک لائن کٹ کریں گے بیک پارٹ کی نیک لائن ٹو انچز اس کی ویٹھ ہے اور وان انچ ڈیپ ہے راؤنڈ شیف دیں گے بیک پالی سائیڈ سے ہم بٹر ٹیک لکھیں گے تاکہ بیبی کو وہ پہنانے میں آسانی ہو یہ فرنٹ پارٹ ہے پیپلم کیونکہ شورٹ فروک ہوتی ہے اسی لئے اس کی گھگری جو ہے فلیر آپ جتنا بنانا چاہتے ہیں اتنا رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی جو لیندھ ہے وہ میں نے رکھی ہے 8.5 انچز ریڈی ہو کے ارموست 7.5 رہ جائے گی اور میں نے اس کی ویٹھ یہ ڈبل فولڈ ہے تو اس کی ویٹھ ہے میرے پاس 21 انچز اور اسی سائز کی میں نے اس کی لائننگ کٹ لی ہے ان دونوں کو آپس میں اٹیج کر کے بڑے بخیے سے سلائل لگائیں گے اور اسے کھینچ کر چونٹ ڈالیں گے اور اس کو بوڈی کے ساتھ اٹیج کریں گے اور بوڈی کی سٹیچ کرنے کے لیے ہم یہ جو یہ جو سٹاف یوز کر رہی ہوں یہ مون لائٹ کا سٹ ап ہے یہ مون لائٹ کا سٹاف ہے اور اس کی سٹیچ کرنے کے لیے اس کی ہمیں تاکہ نیک لائن کی پائپنگ بگらہ نہ کرنے پڑے تو ہم یہاں سے شولڈر کی سلائل لگائیں گے نیک لائن کو اکٹھا جوائن کریں گے اور یہ شولڈر کی یہاں سے سلائل ہم نہیں لگائیں گے بیک کا بھی ایسے کریں گے فرنٹ کا بھی ایسے کریں گے یہ الٹا رکھا اور یہاں پر یہ شولڈر پر یہ شولڈر پر اور نیک پر اور ادھر دوسرے شولڈر پر سلائی لگا لی ہے اس کو ایسے سیدھا کریں گے اس سے ہمیں گلے اور شولڈر پر ایکسٹرا پائپنگ کرنے یعنی اسے کور کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی اسی سے کام ہو جائے گا یہ مشین سے سلائی لگائی تھوڑا سا فولڈ کر کے اب ہم اس سے کوئی در رکھیں گے اور یہ اس کا دوسرا پارک یہاں سے ایسے سلائی کریں گے اور یہ نیک لائن سلائی کریں گے اور شولڈر یہ والا جب ہمارا سل جائے گا یہ نکل کے باہر آجائے گا اس کو سیدھا کرنے سے پہلے ہم یہاں پر کٹ لگائیں گے احتیاط سے سلائی کو نہیں کٹ دینا شولڈر پر بھی اب ہم اس کے شولڈر اٹیچ کریں گے بیک والی سائیڈ اُلٹی ہے اور یہ فرنٹ والی سائیڈ سی دی ہے شولڈر کو نکالا اسے ایکول کیا یہاں پر سلائی لگائیں گے یہ شولڈر ہے اس کی سلائی ہم نے یہاں سے اندر کو لگائی ہے ایکسٹرا کو کٹ لیں گے یہاں رکھ کے سلائی لگائیں گے تاکہ یہ کھیچے نہیں اور اپنی جگہ پر فکس ہو جائے گھگری کے ہم نے لائننگ لگا کے لائننگ کے ساتھ کر کے سلائی بڑے دھاگے کی بڑا ٹانکہ لے کے اسے سلائی لگائی ہے اور اب اسے دھاگہ کھینچ کے چونڈر ڈالیں گے بوڈی کے نیچے یہ لگانے کے لئے فریل کو ہم نے چونڈر ڈال لی ہے اب بوڈی کے ساتھ اٹیچ کریں گے بوڈی کے ساتھ ہم ایسے اٹیچ کریں گے یہاں سے ایسے رکھ کے دونوں پارٹ کو اکٹھا سلائی کر لیں گے بیک سے پہلے ہم فول کے سلائی کریں گے دونوں سائیڈوں کو پکڑ کے یہاں سلائی لگائیں گے پہلے یہاں پر سلائی کرنے کے بعد یہ والے پارٹ کو یہاں سے اٹیچ کریں گے یہاں پر سلائی لگائیں گے ہماری پیپلم ریڈی ہو گئی ہے اب اس کی فول پر ہم یہ کرن لگائیں گے ادھر یہ فول پر کرن لگے گی مشین کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی